اکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں اترکھن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کا کام زور شور سے جاری ہے حکومت رج سبا میں صدر کے خدبے پر شکریہ کی تحریک سے متعلق بحث کا جواب دے گی لوگ سبا میں شکریہ کی تحریک پر بحث آج پھر شروع ہوگی وزیراعظم نردر موزی نے مغربی بنگال کے حل دیا علاقے میں چار ہزار سات سو کرو روپے مالیت کے بنیادی دھانچے سے متعلق چار پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقت کیا ملک میں ابھی تک اٹھا من لاکھ لوگوں کے کوویڈ انیس تی کے لگائے گئے ہیں اور کرکٹ میں چنرائی ٹیسٹ کے آج چوتھے دن بھارت انگلین کے خلاف اپنی پہلی ایننگ میں اپنے کل کے اسکور چھے وقت پر دو سو ستاون رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بلٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برکنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے اترکھن کے چمولی زلے میں جہاں کل ایک گلیشئر ٹوٹنے کی وجہ سے برف کے تودے گئے تھے اور تپوون علاقے کے رینی گاؤں میں رشی گنگا بجلی پروجیکٹ کے قریب دھولی گنگا دریا میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا تھا بچاؤ اور راحت کا کام پورے زور شور سے جاری ہے قدرتی آفات سے متاثرہ رینی، بیراجی، الکپوری اور چناکہ گاؤںوں سے ابھی تک آٹھ لاشیں برامت کی گئی ہے قدرتی آفات سے نمٹنے والی ریاستی آثورٹی دہردون نے کہا ہے کہ ابھی تک پچیس افراد کو بچایا گیا ہے جبکہ ایک سو باون افراد اب بھی لا پتہ بتائے جاتے ہیں ان لوگوں میں سے زیادہ تر پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن ہیں جوشی مٹ کے قریب 13.2 میگا وارٹ والا رشی گنگا پن بجلی پروجیکٹ پانی میں بے گیا اور دھولی گنگا دریا میں پانچ سو بیس میگا وارٹ کے انٹی پی سی پن بجلی پروجیکٹ کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے سیلاب کے سبب کم سے کم پانچ پلوں کو نقصان پہنچا اور علاقے کے کچھ گاؤںوں میں پانی بھر گیا NDRF, SDRF, SSB, ITBP اور دفاعی عملے کی ٹیمیں بچاؤں کام میں سرگرم حصہ لے رہی ہیں کسی بھی طرح کی درکار طبی مدد کے لیے میڈیکل ٹیمیں اور ایمبولنس جائے حادثہ پر موجود ہیں تفصیلات دیرہ دون کے ہمارے نامنگار سے تباہی سے متاثر علاقوں میں امدادی و بچاؤں کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں زیرا مجسٹریٹ سوافی بھدوریا نے آکاشمانی کو بتایا کہ تباہی سے متاثر علاقے سے لاپتہ 154 افراد میں سے دو لوگ دیر رات سہی سلامت مل گئے ہیں پلوں کے بہ جانے کے بعد ان تیرہ گاؤںوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جہاں تقریباً ساڑھے تین سو کن بے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے گاؤںوں میں خردنی اشیر کے پیکٹ گرائے جا رہے ہیں علاقے میں تبی ٹیموں کو بھی تینات کیا گیا ہے دیرہ دون سے راگویش پانڈے کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مہشبانہ رحمان قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق فورس انڈی آر ایف کے دیریکٹر جنرل ایس این پردھان نے ہمارے نمائندے سے خاص باتچیت میں کہا جس کی آپریشن رات بار چلتا رہا اور ٹیم اے انڈی آر ایف یہاں ٹیم اے بھی پہنچ گئی ہیں مین فوکس ہے جو لمبا ٹنل ہے اس میں کیونکہ وہاں سیلٹنگ ہوئی ہے تو اس لیے اس میں پریشانی ہو رہی مٹی کو نکالنے میں لیکن لگاتار کام جاری ہے اور بھی ٹیمیں انڈی آر ایف کی دیرہ دون ایرپورٹ سے دو ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر سے روانہ ہو چکی ہیں وہ پہنچ چکی ہیں وہاں پر اور گراؤنڈ پر بہت جلدی کام کرنا شروع کر دیں گی کینائن سچ کا بھی استعمال کیا جارہا ہے ابھی اس میں سامح لگے گا لیکن کاروائی لگاتا جاری رہے اتراخن کے وزیر علیہ تربیندر سنگھ راوت نے ریاست میں آفات سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا کل شام دیرہ دون میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے جناب راوت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستی سرکار کو ہر ممکن مدد دینے کا یقین دلایا ہے وزیر اعظم نے دو مرتبہ ان سے ٹیلی فون پر بات کی جناب راوت نے کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ رامنات کووند اور وزیر داخلہ امشاہ سے بھی گفتگو کی وزیر علیہ نے سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کے لواہقین کے لیے چار چار لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراخن کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے انہوں نے وزیر علیہ تربیندر سنگھ راوت اور دوسرے آلہ عہدداروں کے ساتھ بات کی مغربی بنگال کے حلدیہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اتراخن میں صورتحال پر مستقل نظر رکھ رہے ہیں جو ماں گنگا کا ادھم سل ہے وہ راج اتراخن اس سمائے آبدہ کا سامنا کر رہا ایک گلیشئر ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں نبی کا جلتر بڑھ گیا نقصان کی خبریں دیرے دیرے آ رہی ہیں میں اتراخن کے مکہ منتری سریتریویندر راوت جی بھارت ترکار کے گرہ منتری جی اینڈی آر ایپ کے افسر ان سب سے نرم تر سمپرک میں ہوں وہاں پر راحت اور بچاو کا کاریہ پرجوش کرنے کا پیاس چل رہا ہے لوگوں کو سورتشک ستانوں پر لے جائے جا رہا ہے وزیر داخلہ بھی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ امیش شاہ نے سندھو درک کے اپنے دورے کے دوران کہا کہ سبھی لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ افسران جنگی بیمانے پر کام کر رہے ہیں ڈی آر ایپ کی تین ٹیمیں وہاں پہنچ گئی ہے آئی ٹی بی پی کے جوان بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں پورے راجے کا تنترہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہو گئے ہیں ڈی آر ایپ کی ٹیمیں بھی پہنچی ہیں اور وائو سینہ کو بھی ایلٹ کر کر بچاو کاریہ میں لگانے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر دی ہیں سرد جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ انہیں اترکھن میں جوشی مٹ کے قریب گلیشئر ٹوٹنے پر گہری تشویش ہے جس کی وجہ سے خطے میں ایک بڑی تباہی ہوئی ہے ایک ٹوئٹ میں جناب کووین نے کہا کہ وہ اس علاقے کے عوام کی خوشحالی اور حفاظت کے لیے دعا گو ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اعدماد ہے کہ جائے حادثہ پر بچاؤ اور راحت کا ربائیوں میں پیشرفت ٹھیک تھنگ سے جاری ہے اسی دوران نائب سرد جمہوریہ ایم منکیہ نائیڈو نے کہا ہے کہ وہ اترکھن کے چمولی زلے میں گلیشئر ٹوٹنے کے سبب اچانک سیلاب آ جانے سے متاثرہ سبی لوگوں کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں جناب نائیڈو نے کہا کہ انہیں یقین ہیں کہ ریاستی اور مرکزی حکومتیں اس بہران سے نمٹنے کے لیے بہترین کوششیں کر رہی ہیں وزیراعظم نردر موڈی نے ان لوگوں کے قریبی رشتہ داروں کے لیے دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کی منظوری دی ہے جو اترکھن کے زلہ چمولی میں گلیشئر ٹوٹنے سے برف کے تودے گر جانے کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں اس امداد کی منظوری انہوں نے وزیراعظم کے قومی راحت فنڈ سے دی ہے اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کے لیے بھی پچاس پچاس ہزار روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہ خبرنامہ آکا ایشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے امید ہے کہ وزیراعظم نرہدر موڈی راجہ سبا میں آج صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک سے متعلق بحث کا جواب دیں گے وہ وقفہ سوالات پورا ہونے کے بعد شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے راجہ سبا میں شکریہ کی تحریک پر بحث جمعہ کو پوری ہو گئی تھی دوہزار اکیس بائیس کے عام بجٹ پر بحث اس ہفتے کی جائے گی جس کے لیے دس گھنٹے مختص کیے گئے ہیں امور داخلہ کے وزیر مملکہ جی کرشن ریڈی راجہ سبا میں آج جمہور کشمیر کی تنظیم نو سے متعلق ترمیمی بل دوہزار اکیس پیش کریں گے یہ بل جمہور کشمیر کی تنظیم نو سے متعلق ترمیم کے آرڈیننز دوہزار اکیس کی جگہ لے گا جس کے تحت انڈین ایڈمنسٹریٹف سرویسز، انڈین پولیس سرویسز اور انڈین فورس سرویسز کے جمہور کشمیر کارڈر کو ارونہ چلپردیش، گوہ، مزورم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے کارڈر میں زم کیا گیا ہے جسے ایگمت کارڈ کے نام سے بھی کارڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے صدر جمہوریہ نے جے اینکے کے تنظیم نو قانون دوہزار انیس میں ترمیم کرنے کے لیے پچھلے مہینے یہ آرڈیننز جاری کیا تھا ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر ہردیب سنگھ پوری بھی دلی قوانین کی قومی راڈھانی خطے سے متعلق خصوصی شکوں کا دوسرا ترمیمی بل دوہزار اکیس پیش کریں گے اس کے علاوہ دوہزار اکیس بائیس کے مرکزی بجٹ پر عام بحض بھی ایوان کی کرروائی میں شامل ہے کل حلدیہ کے مقام پر چار ہزار سات سو کروڑ روپے مالیت کے بنیادی دھانچے سے متعلق چار پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا وزیر اعظم نے انڈین آئل کورپوریشن لیمٹیٹ کی حلدیہ ریفائنری میں دوسری کٹیلٹک آئیسوڈ ویکسنگ شاہ کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے تین پروجیکٹوں کا استطاع کیا جس میں بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمٹیٹ کے لپی جی امپورٹ ٹرمینل گیل کی دوہی درگا پر قدرتی گیس پائپ لائن اور رانی چک میں انہ ای آئی کا چار لین کی سڑک والا پل و فلائی اوبر شامل ہے اس موقع پر ازار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گیس پر مبنی بائیشت ملک کے لیے وقت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک ایک گیس گریٹ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے قدرتی گیس کی لاغت کم کرنے اور گیس پائپ لائن نیٹورک میں توسیح کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ ان چار پروجیکٹوں سے خطے میں زندگی اور تجارت دونوں کو آسان بنانے میں بہتری آئے گی وزیر اعظم نے ملک کے مشرقی حصے میں میار زندگی اور کاروبار میں بہتری لانے کے لیے ریل، سڑک، ہوائیت دے، بندرگاہوں اور آبی گزرگاہوں میں جاری کاموں کا ذکر کیا انہوں نے اشارہ دیا کہ گیس کی قلت کی وجہ سے خطے میں سنتی کام کاج بند ہو گیا تھا اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشرقی بھارت کو مشرقی اور مغربی بندرگاہوں سے جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا پردان منتری ارجا گنگا پائپ لائن اس پروجیک کا حصہ ہے وزیر اعظم نے کہا کہ 347 کلومیٹر طویل دوبھی درگاپور قدرتی گیس پائپ لائن سیکشن سے جو پردان منتری ارجا گنگا پروجیک کا ایک حصہ ہے نہ صرف مغربی بنگال کو براہ راست بلکہ بیہار اور جھارکن کے دس زلوں کو بھی فائدہ ہوگا حلدیا سہید پسٹن منگال کے بکار سے جڑی قریب پانچ ہزار کروڑ روپیے کی پری یوجناوں کے نوکارپنگ اور سلانیاز کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا گیس کنیکٹیوٹی اور روڑ کنیکٹیوٹی کو ستکت کرنے والی یہ یوجنا ہے یہاں سوی دھائے بھی بڑھائے گی اور روجگار کے انیک اوسر بھی تیار کریں رانی چکہ آدھونک سائی اوور حلدیا ڈاک کنپلیک سویداؤں کا وستار کرے گا پڑوسی دیسوں کے ساتھ بیاپار کاروبار کو آسان کرے گا گیس اور ہندن سے جڑے تین بڑے پروجیک سے بھی یہاں کے ادیوگوں کو یہاں کے ناغریتوں کو بہت لاب ہونے والا وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت مغربی بنگال کو ایک بڑا تجارتی اور سنتی مرکز بنانے کے لیے انتک کام کر رہی ہے اس سے پہلے دن میں وزیراعظم نے حلدیا میں ایک عوامی جلسے میں شرکت کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ ریاست میں بی جے پی کے اقتدار میں آ جانے کے بعد مغربی بنگال کے عوام صحیح معنوں میں تبدیلی دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کو ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی ایم سی بائیں بازو کی پارٹیوں اور کانگریس نے ریاست میں ایک دوسرے سے گھٹ جوڑ کر لیا ہے دلی میں لیپ کانگریس اور ترنبول یہ تینوں ایک ساتھ بند کمروں میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ رنڈیتی بناتے ہیں کیرل میں کانگریس اور لیپ نے مل کر دل کن رکھی ہے پانچ سال تم لوٹو پانچ سال ہم لوٹیں گے لیکن منگال میں لیپ اور ترنبول ایک دوسرے سے لڑنے کا سرپ سکھاوا کرتے ہیں اس لیے لیپ اور کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب ہے یہ پردے کے پیچھے جو کھیل چل رہا ہے اس کھیل کا شکار ہو جانا حکومت نے کہا ہے کہ ملک گیر سطح کی کوویڈ انیس ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک اٹھاون لاکھ سے زیادہ مصطفی دین کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحت و خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھائیس ہزار سے زیادہ حفظان صحت کے کارکنوں کے ٹیکے لگائے گئے ہیں بھارت کا پہلا جیو تھرمل بجلی پروجیکٹ مشرقی لداخ کے پگا گاؤں میں لگایا جائے گا سائنس دانوں نے پگا کی ملک میں جیو تھرمل تبانائی کے ہارٹ سپورٹ کے طور پر نشاندہ ہی کی ہے کرکٹ میں چنعی کے ایم اے چیدنبرم اسٹیڈیم میں جاری پہلے ٹیسٹ کے آج چوتھے دن بھارت انگلیند کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی پہلے اننگز چھے وکٹ پر دو سو ستہون دن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا میچ صبح سالے نو بجے شروع ہوگا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانر رحمان شکریہ اسلم اتراخن میں گلیشئر ٹوٹنے سے تواہی سے مطالع خبر کو آج تقریباً سبھی اخباروں نے اپنی پہلی خبر بنایا ہے ہندوستان ایکسرس کی سرخی ہے اتراخن کے چمولی میں قدرت کا قہل رشی گنگا بجلی گھر مکمل طور پر دوا ایک سو پچائیس سے زائد کی موت کا خدشہ دس لاشیں برامت راحت و بچاؤ کا کام جاری روزنامہ اخبار مشرق نے انڈی آریف کی ٹیم کے وہاں پہنچنے اور تقریباً سولہ افراد کو ٹرلنس سے باہر نکالنے کی خبر بھی پہلے خبر بنائی ہے روزنامہ ہندوستان ایکسرس نے وزیراعظم نرین موڈی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ہر ریاست میں ایک ایک ایسے میڈیکل اور تقنیقی کالج قائم کیے جائیں گے جہاں مقامی زبان میں تعلیم دی جائے گی اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر اترکھن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کا کام زور شور سے جاری ہے حکومت رج سبا میں صدر کے خدبے پر شکریہ کی تحریک سے متعلق بحث کا جواب دے گی لوگ سبا میں شکریہ کی تحریک پر بحث آج پھر شروع ہوگی وزیراعظم نرین موڈی نے مغربی بنگال کے حلدیہ علاقے میں چار ہزار سات سو کرو روپے مالیت کے بنیادی دھانچے سے متعلق چار پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا ملک میں ابھی تک اٹھاون لاکھ لوگوں کے کووڈ انیس ٹی کے لگائے گئے ہیں اور پرکٹ میں جن نئی ٹیسٹ کے آج چوتھے دن بھارت انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی ایننگز میں اپنے کل کے سکور چھے وکٹ پر دو سو ستاون رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا اسی کے ساتھ یہ خبر راما ختم ہوا